اسلام علیکم آداب میں ہوں آپ کا میزبان خورم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چائے خانہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ شو روایتی شو سے اس لیے ہٹ کر ہے کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ڈھابے سے نکل کر ہم ذرا نہ صرف اپنے ڈھابے سے بلکہ اپنے شہر سے نکل کر ذرا دوسرے شہروں تک جائیں اور دیکھیں کہ وہاں فنکار عدیب شائر تخلیقار مصور فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی آج کل کیا مصروفیات ہیں تخلیق کا نیا منظر نامہ کیا ہے اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور اسلامہ بار لاہور ایڈیشن چائے خانہ کا لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں اور آج گفتگو ہم کرنے جارے ہیں پاکستان کے معروف افسانہ نگار نوول نگار مدیر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے مترجم صرف یہی نہیں بلکہ بہت ہی امدہ شخصیت کے مالک جناب آسیم برٹ ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے اسلام آباد میں ہم ہیں اور آج آپ سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کی تحریروں کے تو ہم عاشق تھے ہی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا موقع بھی آ جائے گا کہ ہم آپ سے ان تحریروں کی بنیاد پر گفتگو کریں گے بہت شکریہ آپ نے آپ کی پسندیدگی کا تو اس بہانے آپ سے ملاقات بھی میرے لیے تو یہ زیادہ ہے میں کہ آپ آئے آپ سے ایک تفصیلی ملاقات اس انٹریو کے حوالے سے ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے انشاءاللہ اچھی گفتگو بھی ہوگی بہت شکریہ جناب اچھے شروع ہم یہی سے کرتے ہیں آپ کے دو بنیادی جو حوالے ہیں تین بلکہ ایک تو نوول نگاری ٹھیک ہے اور افسانہ نگاری یعنی فکشن دوسرا تراجم اور تیسرا تدوین کا کام مدیر کی حیثیت سے جو آپ اکیڈمی آف لیٹرز کا رسالہ ایک عرصے سے ایڈٹ کرتے رہے تو اس کا بھی ایک اس حوالے سے بھی میرے ذہن میں چیزیں تو شروع تراجم سے کرتے ہیں آج کل جب ہم کسی ناشر سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو مارکیٹ میں بک رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ترجمہ تو کیا ہمارے ہاں ترجمے کا میار بڑھ گیا ہے یا وہ اتنا گر گیا ہے کہ اب کچھ بھی ترجمہ کر دو تو وہ بک جائے گا کیا سمجھتے ہیں پس میرا خیال ہے کہ آپ کے جو سیاسی صورتیں آل رہی یہاں پر ملک میں ایسے میرے ذہن میں خیال آل رہے ہیں تو اس جو بھی ہمارے ایک جمہوری جو ایک تسلسل میں آتے رہے وقفیں آتے رہے تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر اظہار اور اظہار کی جو ایک آزادی ہے وہ اس طرح نہیں رہی ماضی میں بھی تو بلکہ کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ کچھ کتابوں کے تراجم پر بقائدہ مختلف ادوار میں پابندیاں بھی لگیں تو تراجم کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ دوستانہ نہیں رہا لیکن اب میرا خیال ہے کہ پچھلے دس پندہ سال سے جب سے یہ ایک جمہوری تسلسل قائم ہوا ہے تو اس کا بڑا فرق پڑ ہے ایک پبلشنگ انڈسٹری تو نہیں لیکن یہ کہ تراجم کی جو انڈسٹری ہے اس نے ایک تھوڑا سا ایک اس میں پھلاو آیا ہے تھوڑا سی ایک نکھار آیا ہے تو نئے ترجمہ کرنے والے بھی آئے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور یہ انٹرنیٹ کی برکت بھی نہیں ہے کہ لوگ ذرا جو ہے ان کا کچھ ویجن بڑا ہے ویجن بڑا ہے باہر کی دنیا قید پڑے پھر ایک جو آپ کی خواہش ہے آگاہ ہونے کی ان چیزوں سے آپ کو جاننے کی خواہش پھر آپ کا جو ایک میرا تو خیال ہے کہ ایک بظاہر ایک صورت حال زبال یا تنزل کی لیکن پھر بھی ایک ارتکاہ تو ہو رہا ہوتا ہے آپ مسلسل کیونکہ بری دنیا ارتکاہ کے عمل میں ہے تو آپ چاہے کتنا ہی کسی طرح کے بھی حالات میں رہ رہے ہوں آپ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور آپ کے اندر بھی وہ ایک ارتکاہ ہر سطح پر ہو رہا ہوتا ہے تو ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے اپنے خطے کے علاوہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور وہ اپنی دریافت یا فکر کے کس منظر پہ پہنچ چکے آپ تو بہت پیچھے ہیں تو سائنس میں ایون سوشل سائنسز میں بھی آپ نے کوئی بہت کارنامہ آپ کے ہاں نہیں ہو سکا تو یہ بھی ایک ہے لوگوں کے پڑھنے والوں میں ایک جو خواہش ہے جاننے کی وہ بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہے کہ آپ کے ہاں پبلشنگ میں تراجم کی مانگ بڑھ رہی ہے بلکہ ٹھیک ہے تو دو ہزار جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ہی تھوڑے بہتر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے بڑے ترجمہ کرنے والے تھے جو اب ہم میں ان میں سے کافی نہیں رہے تو ان کے درجے کا تو ہم ترجمہ جیسے ہم بات کر رہے تھے شاہد حمید صاحب کی شاہد حمید صاحب کی باکر نکوی صاحب کی اب کیا یہ ان لوگوں کے جو تراجم ہیں کیا میار ہے اس کا اور کتنی محنت ہے اس کی پر اب بھی جو ہمارے ہاں ہمارے درمیان موجود ہے سلیم و رحمان صاحب ابن عجمل کمال نے عصر فرقی نے بہت اچھے ترجمے کی ہے میمن صاحب فوت ہوئے ہو گئے انہوں نے بہت اچھے شاندر ترجمے کی تو ابھی شاہد صاحب کی اپنے بات کی شاہد حمید صاحب کی یہ لوگ وہ لوگ تھے جو بڑا جم کے کام کرتے تھے اور ان کے ہاں جو ایک رویہ ہے کام کرنے کا وہ بہت سائنٹیفک ہے یعنی ان سے ہم بہت سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے تھے اگر ان کی زندگی میں ہی آنا لیکن اگر جو اس میدان میں آ رہے ہیں لوگ ان کے لیے یہ ایک استادوں کا درجہ رکھتے ہیں تو ترجمہ اس کی وجہ بھی ہے کہ ترجمہ کرنے والے بہت سائے لوگ آ گئے میری بڑی خوش نصیبی رہی کہ شاہد حمید صاحب سے میں نے کچھ ملاقاتیں کی اور اپنی پسندیدگی میں نے ان کو بتائی بلکہ ان سے ملنے سے پہلے میں نے ان کے تراجم پر ایک کولم لکھا تھا جو مجھ سے پہلے ان تک پہنچ گیا تو ان کا فون آیا جس سے مجھے بڑی عیرت ہوئی کہ جناب میں نے کہا بھئی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں ہمارے عہد کے اور پھر میں ان سے ملا بھی اور جب میں نے واقعی ان کی چیزیں مزید اور پڑھی تو اندازہ ہوا کہ یہ ترجمہ اتنا آسان کام نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو بہت مینر سے کرتے تھے اور پھر ان کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو کسی موقع پر انہوں نے ان سے بات ہو رہی ترجمہ کی حوالی سے تو جو مجھے پتا چلا کہ وہ ایک جب یہ برادر کرا مزروف کا ترجمہ کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کئی بارہ کتابیں ہیں یعنی بارہ ترجمے ہیں کوئی دو تین پینگون کی ہیں دو اس طرح مختلف جو اداروں کے ترجمے ہیں بارہ ترجمے انہوں نے اکٹھے کیے اور وہ بے اقت وقت سامنے رکھتے ہیں بارہ کی بارہ کتابیں اور پھر اگر ایک فکرے کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ سمت دیکھ کے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں کیا میسنگز ہیں اور اس کو سمجھ کے پھر وہ ایک ترجمہ کرتے ہیں اب اتنی محنت کے ساتھ پھر وہ الفاظ یا وہ طرح کی جو ان کو لگتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے شاید یہ نہیں ہوں گی تو اس کی وہ پوری ایک تفصیل میں جاتے ہیں اس پہ تحقیق کرتے ہیں اس پہ ان کے تراجب میں آپ دیکھیں کہ نوٹس بھی ہوتے ہیں بلکل تو ہواشی بھی لکھے ہوتے ہیں تو اتنی محنت کے ساتھ سائنٹیفک انداز میں تو وہ تو پورا ایک سکول آف تھوڑ پورا ایک مکتبہ تھے بلکل صرف تو انہوں نے بڑا محنت سے کام کیا بہت سے محنت سے کام کیا کیا بات ہے آسین صاحب ہمارے ساتھ رہی گا ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیں گے اور پھر وقفے سے واپس آکے گفتگو کے سلسلے کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ابھی حاضر ہوگی ویلکم بیک میں ہوں آپ کا مذبان خورم سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں چائے خانہ اور گفتگو ہو رہی ہے آسین برٹ صاحب سے تو آسین برٹ صاحب تراجم جیسا کہ ہم نے بات کی بہت پڑھے جا رہے ہیں تراجم مارکٹ میں دھڑا دھڑا رہے ہیں تو کیسا ترجمہ ہو رہا ہے آج کل ترجمہ نگاری کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ میرا تو خیال بڑا اچھا ہے اچھے ہو کہ اس طرح کے جن کا ذکر ہوا ہماری جو سینئرز ہیں اس لیول کا تو اس ترجمہ کا تو نہیں ہو رہا لیکن بہت اچھے ترجمہ ہو رہے ہیں اس میں میں ابھی آج کل پڑھ رہا ہوں انعام ندین ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بطور ترجمہ تو ان کا کوئی اس طرح کا تعریف نہیں تھا تو ایک دم سے ان کی تین ترجمہ آئیں اور بڑے شاندر بہت مزہ آ رہا ہے ان کے ترجمہ پڑھ کے اور بلکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہیں ان کا یہ پہلا کام اس کی اندر ایک جو تربیت یافتہ ہاتھ کا خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کی عدبی تربیت کام آتی ہے نا وہ بھی ہے ترجمہ کرنے کی تربیت الگ ہے مصرح آپ چاہے جتنے بھی اچھے نکھاری ہیں یا ریڈر ہیں ترجمہ کرنے کی ریاست ہے وہ بلکل الگ ہے مصرح آپ ڈرائیونگ کے بارے میں جتنا بھی پڑھ لیں لیکن جب تو آپ گاڑی چلائیں گے نہیں بلکل وہ ریاضت تبی سے شروع ہوگی بلکل سے وہ جو متعلقہ ہے وہ تو ایک حصہ بیک گرونڈ بنتا ہے بلکل ٹھیک تو وہ ان کے ہاں اس طرح میں کچھ چیزیں پڑھیں ندیم اقبال ہیں آج میں آسم بخشی نے بڑے اچھے آسم بخشی صاحب بہت بہت امدہ نام سامنے آئے ترجمہ کی ہیں تو ہمارے ہاں یہ نجم الدین نے نجم الدین شیخ صاحب مورا کامی کا کافکا اندر شور بر لبے ساحل اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی ترجمہ کی ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں فوئی طور پر میرے ذہن میں یاسر جواد آپ کے ہمارے بڑے دوست انہوں نے بڑے ترجمہ کیا انہوں نے تو پورا ایک ڈھیر لگایا ہے ترجمہ کا وہ تو خیر ان کا تو فول ٹائم یہ کام ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا اچھا ترجمہ کے لیے عدبی جو ہے وہ زبان ہونا ضروری ہے جیسے کہ یاسر جواد کہتے ہیں بھئی میں تو کمرشل کام کر رہا ہوں تو میں عدبی تقاضے کیوں نبھاؤں یاسر کو ہم عدبی مترجم تو نہیں کہا سکتے انہوں نے عدبی ترجمہ بھی کیے لیکن وہ تو ایک مترجم ہے انہوں نے ہر طرح کا کام کیا تاریخ کا بھی نفسیات کا بھی انہوں نے کمپیوٹر پر جو کتاب ہی تھے وہ بھی ترجمہ کی تو وہ تو ایک پورفیشنل ٹرانسلیٹر ہے بلکہ سہی معلوم ہے بلکہ لیکن جب ہم عدبی ترجمہ نگار کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو سکول ہیں دو طرح کی سوچ ہے ایک یہ مجھے کبھی کسی وقت انتظار صاحب نے کہ کسی محفل میں گفت گو رہی تو دنہوں نے پھر یہ بات کی ایک سکول ہے جو جس میں انتظار صاحب ہیں اسکری صاحب ہیں اس طرح کے اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ترجمہ نگار کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ ترجمہ کو عام کرنے کے لیے اس کو آسان سے آسان بنائے اور اس کو لوکلائز کریں محاورہ کی چاشنی اور زبان کا اور روزمرہ کا جو ایک خسن ہے وہ بھی اس میں لائے اور جس زبان میں وہ ترجمہ کر رہا ہے اس کو زیادہ وہ زیادہ اس پہ اس کی گرفت ہونی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنا اسے اچھا بنا دیتے ہیں کہ اس کی جو روح ہے اوریجنل ٹیکس کے ساتھ جو اس کی ایک اٹیچمنٹ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے ایک دوسرا گروپ ہے جس میں شاہد امیدر میمن وغیرہ عمر میمن صاحب اس طرح کے ہمارے جو بڑے لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ جو سلیم و رمان بھی اس میں شامل ہے کہ ترجمہ نگار کا کام یہ ہے بنیادی اس کی ذمہ ناری یہ ہے کہ جو اصل مطن ہے اس کا جو بھی مزاج ہے چاہے وہ کتنا ہی اجنبی اور غیر شناسہ ہو کتنا ہی وہ ہمارے لیے روکھا پھیکھا ہو یا ہم اس سے بلکل بھی اسے اٹیچ نہ ہو سکیں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو جس طرح وہ ہے اس کو اسی طرح سے اسی ذائقے اسی رنگ خوشبو کے ساتھ اس کو اپنی زبان میں منتقل کریں تو اب تو اگر وہ اس طرح نہیں لے کے آتا ہے تو وہ جو ایک ایڈیشن والا کام ہے کہ ترجمہ تو ایک ایڈیشن آپ کے جو اردو کے موجودہ جو اسالیب ہیں جو مزاج ہیں اس میں آپ ایک ایڈیشن کر رہے ہیں کہ بھی آپ سے مختلف طرح سے لوگ دیکھ اور سوچ اور لکھ رہے ہیں تو وہ تعرف کا کام مکمل نہیں ہوتا ہے تو وہ بنیادی کام ہے تو یہ دو سکول بن جاتے ہیں اس کے لئے وہ بڑی اچھی مثال دی کہ یا تو یہ ترجمہ ایک اچھی بیوی کی طرح ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے اصل مطن سے لیکن اس میں وہ نازو ادا اشوہ نازو نہیں ہوتا جو کہ آپ کو لوگائیں تو یا پھر وہ معشوقہ کی طرح ہوتا ہے کہ وہ وفادار نہیں ہوتا مطن سے لیکن وہ اس میں وہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس میں دنشین نہیں ہوتی لیکن وہ بے پرواہ ہوتا ہے وہ وفادار نہیں ہوتا مطلب وہ اصل مطن کو ریپیزنٹ کرے یہ ضروری نہیں ہے تو یہ دونوں طرح سے ہمارے شکر دونوں جو مقاطب ہیں ان کے ماننے والوں میں بڑے لوگ شامل ہیں تو اس لئے دونوں ہی کے حوالے سے ہمارے ہاتھ ترجم موجود ہیں ملکل سکھ میں خود بھی میں تو خود درمیان میں درمیان میں پوشش کرتا کہ آپ کون سے والے سکول سے میں پوشش کرتا ہوں کہ آپ جو اریجن آپ کا ہے ٹیکسٹ اس کو تو آپ نے بلکل بھی انراف نہیں کر سکتے ٹیک ہے اس کا جو بھی ٹیسٹ ہے جو بھی ٹیکسچر ہے اس کا وہ آپ نے اس کو زبان میں پیش کرنا یہ تو بلکل اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتا ٹیک لیکن یہ اب آپ کا کمحال ہے کہ آپ آپ کی زبان جو زبان کے ساتھ آپ کی جو آپ کا وابستگی ہے تعلق ہے جو آپ کی اس کے پر ایک ریاست ہے اس زبان میں وہ اتنی ہو کہ آپ اس کو ممکنہ حد تک اپنے مزاج کے جو لوگ ہیں جو اردو پڑھنے والے ہیں جو اردو کے مختلف مزاجوں سے جو ان کو عادت ہے پڑھنے کی وہ بہت بور نہ ہوں ٹھیک بوریت محسوس نہ کریں بہت اس سے دوری محسوس نہ کریں بلکل ٹھیک تو آپ اس میں ایک جو آپ کو بس گنجائش ہوتی ہے ایک ترجمہ کرنے والے کے پاس کہ وہ اریجنل ٹیکس کو لاتے ہوئے اس این میں وہی جو اس کا اپنا ہی مزاج ہے اس میں اردو کی خوبصورتی بھی بردے تاکہ وہ ایسا گمان نہ ہو کہ آپ نیرا ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں بلکل خوش کی وجہ سے بلکہ وہ مقامی مقامی اس میں ایک مزاج آئے ہیں زبان کی خوبصورتی جو ہے کیونکہ آپ جو اردو پڑھنے والا ہے وہ ایک خاص مزاج کا بھی عادی ہوتا ہے اردو کا ایک مزاج ہے بلکل تو یہی وجہ ہے کہ آپ جب دوسری زبانوں کی شاعری پڑھتے ہیں میں انگریز کی شاعری پڑھتا ہوں جب تو مجھے وہ لطف کبھی نہیں آیا یہ میری بدقسمتی ہے کیونکہ ہمارا ایک مزاج ہے غزل پڑھنے کا یا نظم پڑھنے کا ایون ہماری نظمیں بھی غزلوں کے زیر اثر ہی لکھی جاتی ہیں عام طور پر تو میں تو یہ پوشش کرتا ہوں کہ اوریجنل ٹیکس کو لیا جائے اس کو بلکل زمداری کے ساتھ اس سے مداری کو پورا کیا جائے اور اردو کا جو ایک ہے خوبصورتی اس کو پیدا کرتے ہوئے آپ آپ چلیں بلکل صحیح اچھا آپ کی کافکا کہانیاں بورخص کی کہانیاں پھر جاپانی کہانیاں پھر اس کے علاوہ دیگر تراجم پندرہ بیس کتابیں آپ ترجمہ کر چکے اور مختلف اس میں موضوعات ہیں نون فکشن بھی کئی چیزیں آپ نے ترجمہ کی ہے تو کیسے خیال آیا ترجمہ کی طرف آنے کا کوئی وجہ تھی کوئی خاص دل چاہتا تھا کہ کچھ ترجمہ کیا یا کیا بنیاد کیا بنیاد شروع میں تو ترجمہ عام طور پر جیسے بہت ساتھے ہمارے ترجمہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے بی اے کیا ہوتا ہے یا می اے کیا ہوتا ہے فورم بعد یہ کلاج ہے ایک زمانہ ہے ٹھیک تو چونکہ آپ کا تعلق عدب سے ہے آپ بین الاقوامی عدب پڑھتے ہیں آپ اردو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آسان راستہ ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ کیونکہ اس کی مارکٹ ہمیشہ سے ہے صحیح یہ ترجمہ آج نہیں بگرا یا نہیں ہمیشہ سے ہمیشہ سے ایسا ہے اس کی مارکٹ بہتر ہے تو وہ ایک پیسے کی ضرورت جو تھی وہ مجھے اس میدان میں لے کی آئی ٹھیک ہے لیکن میری ایک اپنی عادت ہے کہ میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے جو چیز بہت اچھی لگتی ہے چاہے وہ ڈیٹریچر میں ہے سوشل سائنس میں ہے تو میں اس سے ترجمہ بھی کرتا رہتا ہوں اچھا ساتھ ساتھ اچھا تو یہ عادت بھی میری شروع سے یہ عادت بھی کام آئی تو وہ ویسے تو میں نے کئی شروع میں خلیج جبران کو کیا اس طرح اور اس کو اے جی ویلز کو کیا میں نے اس طرح کافی لوگوں کو میں نے ترجمہ کیا لیکن صحیح معنوں میں جب میں نے ایک آفکا کو ترجمہ شروع کرنا تو وہ میں نے چونکہ مجھے بطوری عدیب بھی مجھے پسند ہے تو میں نے جب اس کا عادت پڑھا تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں اس کو اردو میں لکھوں اور آپ اس طرح کامیاب تو نہیں ہو سکتے لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اگر کافکا اردو میں لکھتا آہا یا کوئی بھی برخیز اردو میں لکھتا تو وہ کیسے لکھتا کیسے لکھتا تو آپ پھر اب اس کو کیا مثال دی جائے کہ جس طرح وہ ایک بیٹا باپ کی نکل اتارتا نا وہ اس کے جوتے میں پیر رکھ کے وہ چلنے ہی کوشش کرتا ہے تو وہ اس طرح کی یہ کوشش ہوتی ترجمہ میرا خیال ہے واہ ایک تو یہ کوشش ہے کہ آپ جن لوگوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں ان جیسا ہونے کی آپ ان کو زیادہ سمجھنے کے لیے آپ ان کے ان راہوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں جن پہ وہ چلے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک اس تخلیقی تجربے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ گزرے ہوتے ہیں باہ تاکہ آپ اس تمام تجربے کو سمجھ سکیں بلکل سکیں لیکن اس کی ایک اور بھی توجہی پیش کیا جاتی ہے کہ پہلے کہتے ہیں میں مسال دے چکا کہ وہ ایزرا پونڈ گئے ہم نہیں ہیمگوے گئے ایزرا پونڈ کے پاس اچھا وہ ان کے سینئر تھے ٹھیک تو ان سے کہا انہوں نے کہا استاد مجھے آج کے لیے کچھ وہ ایک تخلیقی قبض کا کی کیفیت ہے تو کوئی لکھا نہیں جا رہا تو کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں واہ حتیٰ کہ آپ پہ تخلیقی وہ جو دروازہ کھل جائے واہ واہ تو مثال اس کی یہ دیں کہ شکاری جو ہے وہ ہر وقت شکار نہیں کرتا ملکو ٹھیک لیکن اپنے ہتھیار چمکاتا رہتا ہے واہ واہ کہ جب بھی شکار آئے تو وہ یہ ہتھیار اسے دگانہ دے جائے دگانہ دے تو یہ ترجمہ کرنے کا عمل جو ہے یہ بطور پروفیشن عدیب آپ کا اپنے آپ کو تازہ دم رکھنے کا چوکس رکھنے کا عمل بھی ہے ملکو ٹھیک ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے یہاں لینا ہے ابھی وقفے سے واپسی ہوتی ہے اور اس گفتگو کے سلسلے کو یہی سے آگے بڑھاتی ہے موسیقی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم برٹ تو ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو شاعری آپ کی جب یہ ہوئی پھر آپ کو جلدی کہانی کی طرف رخ کر لیا تو 1989 میں آپ کی پہلی کتاب آئی 1989 میں میری پہلی کہانی آئی اور وہ مجھے یاد ہے ماہنوں لاہول میں کشمن آئی صاحبہ اس کی چیف ایڈیٹر تھی تو وہ سخت ایڈیٹر تھی جی جی اس کا ایڈ میں ان کے دور میں جو ستہ تھی جو لیگزین کی اس کے بعد بلہب آپ ایک فیمنیسٹ ایڈیٹر کے رسالے میں چھپ گئے میں فیمنیسٹ کی اس سوالے سے بات نہیں کہہ رہا نہیں نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں ان کا یہ پہلو بھی ہے ایک پہلو تو یہ بھی ہے ان کا بہت مضبور بڑا پہلو لیکن وہ بطولی ایڈیٹر بہت چوزی ہیں چوزی تھی اور جب میں ان کے بعد بس پہنے دفعہ گیا کہانی دینے کے لیے تو وہ کہتی کہ بھئی اس میں تم نے اپنا اڈرس لکھا ہے گھر کا اڈرس یا کوئی اڈرس لکھا ہے تو میں نے کہا نہیں تو کہتی میں تمہیں واپس کیسے بھیجوں گی واہ اس وقت اگر نہیں چھاپنا تو میں تمہیں واپس بھیجنے میں تو وہ ایک نئے لکھنے والے کے لیے یہ ایک تربیت کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے چھاپ دی بہرحال اور اس طرح یہ سلسلہ چلا تو پہلی کتاب آپ کی اشتہار آدمی افثانوں کا 98 میں 98 میں اور دوسری دستک وہ 2009 میں 2009 تو یہ کہانیاں اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ سٹیج آپ کی تخلیقی جہاں پھر نوول غالب آنے لگا جب میرا 98 میں نے کتاب چھپی میری تو پہلا نوول میں نے دائرہ اس کا چند ورجن میں لکھ لیا تھا چیک ہے کیونکہ اس کے میں نے چند ورجن لکھے بار بار اسے لکھا ٹھیک تو وہ چونکہ پہلا نوول تھا اور میں چونکہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھا اب بھی نہیں ہوں لیکن تو تو بلکل نہیں تھا یہ تو کسر نفسی ہے خیر آپ میرا خیال ہے یہ آگے آگے نکلنے کے لیے بہت زوری ہے صحیح آپ راستہ ہی نہیں آپ کو ملتا ہے بے شک یہ بھی ٹھیک ہے تو آپ جا کے دیوار سے جا کے لگ جاتے ہیں ہم تو پھر میں نے اسے بار بار اب بھی میری عادت ہے اب تو مریضانہ حد تک ہے کہ میں اپنی چیزوں کو بار بار روائز کرتا ہوں حتیٰ کہ چھپنے کے بعد بھی ٹھیک اور ہر ایڈیشن میں میں ان کو روائز کرتا رہتا ہوں صحیح اس سے ہمارے دوست تھے تو وہ بہت بڑے نالہ تھے وہ کہتے ہیں کس دن پڑھنے والے ہیں انہوں نے آپ کے خلاف جلوس نکال لیا کہ یہ کیا مزاق بنایا ہے کہ ایک دوست چیز پڑھ لی ہے تو آپ دوبارہ اپنے چینج کر دی تو اب دوبارہ ہم اسے پڑھیں تو یہ ممکن نہیں ہے یا تو اپنی عادت بدلیں بلکل صحیح تو یہ کہانیوں کے دو مجموعے آپ کے ہو گئے پھر اس کے بعد دو ہزار ایک میں دسمبر دو ہزار ایک میں عجمر قبال کا جو ادارہ ہے انہوں نے میرا ناول چھپا دائرہ تو مجھے سان اس طرح یاد ہے کہ اگر ایک مینا اور ہو جاتا تو دو ہزار دو بن جاتا تو وہ دو ہزار ایک میں چھپا اس کے بعد پھر ایک لمبہ گیا تھا اور دو ہزار چودہ میں پھر دوسرا ناول چھپا ناتما اور اس کو پھر دو ہزار پندرہ میں یو بی ایل کا آوارڈ ملا جہاں بھی ایک پروین شاکر ٹرسٹ ہے ان کا آوارڈ ہوتا ہے خوشبو آوار وہ بھی اس کو ملا اسی ناول کو اور دو ہزار اٹھارہ میں پھر میرا تیسرا ناول میں نے لکھا چار پانچ سالوں کے بعد اب انشاءاللہ میرا چوتھا جو ناول ہے اس کو میں نے کر لی ہے کوئی نام بغیرہ رکھا ہے اس کا آپ نے دوپہر کے نام سے دوپہر کے نام بلکو ٹھیک ہے اچھا آپ کی کہانیوں میں ہم مجموعی حصیت میں بات کر لیتے ہیں کہ چاہے وہ آپ کی کہانیاں ہوں آپ کے ناول ہوں آپ کا جتنا فکشن ہے اس میں اندرون لاہور کا جو مزاج اور زندگی اور منظر نامہ ہے اور جو کردار ہیں وہ اندرون لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ بھی ظاہر بات ہے آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہے لیکن آپ کی اپنی شخصیت میں کوئی گاجہ ماجہ نظر نہیں آتا ہے لاہور پر نہیں ہے نہیں ہے آپ بل مسمم لکھنوی ہیں مزاجن اور جو فکشن آپ تخلیق کر رہے ہیں وہ گامے پہلوان والا ہے تو یہ تضاہد کیسے نہیں جو میں فکشن تخلیق کر رہا ہوں چاہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے فکشن ہو رہا ہے جی لوکیل ذرا ٹھیک ہے لوکیل پر الگ سے بات ہو سکتی ٹھیک ہے میرا لوکیل جو ہے وہ سارا اندرون شہر اندرون شہر وہ آپ کی مجبوری ہے ٹھیک ہے جہاں میرے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا جو تجربات آپ کی جو منظر جو آوازیں جو رنگ آہا جو منظر آہا جو چہرے جو تجربات اس عمر میں ہوئے جی ان سے آپ ساری مرشتگار نہیں پاس آتے وہ آپ کے ساتھ چاہتے بلکل ٹھیک اور وہ آپ کے جو بھی اس کے بعد جو تجربات ہو چاہے وہ آوازوں کی صورت میں ہو یا رنگوں کی جی جو بھی صورت میں ہو جی وہ انہی کی بنیاد پر اپنے معنی یا اپنی ایک مکمل صورت پاتے ہیں مثلا جو تجربات آپ کے پہلے ہیں جی تو بات کی عمر کے در تجربات آتا ہے وہ بھی انہی کی بنیاد پر اپنے آپ کو مکمل کرتے ہیں تو میں پندرہ سال یہاں پر آئی اسلامباد میں میں اس وقت اسلامباد میں بیٹھے بلکل تو میرا لکیل بہت گڑ بڑا گیا ہے مثلا میرا کردار ہے جو یہاں زیرو پوائنٹ پر چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ کئی دفعہ ایسا ہو رہا ہے اور میں نے اس کا پھر دوستوں سے ذکر بھی کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کردار زیرو پوائنٹ پر چل رہا ہے جب مورتا ہے تو آگے داروگا بڑا آجاتا ہے آگے لکھمی چھوک آجاتا ہے تو وہ سارے جو لوکیل میں گڑ بڑوں کے تو جو فکشن نگار ہے اس کے لئے لوکیل ایسی ہے جیسے مچھلی کے لئے پانی ہے بلکل ٹھیک تو وہ پانی کے باہر چاہی دنیا جتنی بڑی ہو یعنی پانی چاہے چھوٹے جوہر ہی کیوں نہ ہو وہ اس جوہر کے بعد زندہ ہی رہ سکتے ہیں بلکل سو ہمارے جتنی بڑے لکھنے والے بھی ہیں یا مجھ جیسے بھی ہیں تو وہ جہاں بھی رہے اس لوکیل کے بغیر بات بڑھا نہیں سکتے تو میں کوشش کرتا ہوں میں نے یہاں کا لوکیل اسلامباد پرنی کا یہاں بھی لوکیل لکھنے ہی کوشش کی ہے لیکن رنگ وہی ہے ہوا وہی چلتی ہے جو وہاں چلتی ہے بلکل صحیح بات یہ لوکیل کی آت تک ہو رہا ہے لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ لوکیل تو وہی رکھیں جو آپ آسانی سے جو خود بخود چلتا رہتے ہیں آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں مطلب آپ تو کردار ہی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے جتنا بھی کچھ ہے وہ آوازیں جو آ رہی ہیں وہ خود بخود آ رہی ہوتے ہیں بلکل صحیح وہ آپ کے کلم کے ذریعے سے صفیق اترتی رہتی ہیں اس میں آپ کو چھوڑا سا زول لگانا پڑتا ہے یاد کرنا پڑتا ہے لیکن اس بہت ایروشن جو لوکیل ہے آپ کا اس کے اوپر آپ ایک چاہے ایک علامتی کہانی چلائیں چاہے ایک تجریدی کہانی چلائیں چاہے ایک فینٹسی چلائیں چاہے آپ دیو مالا وہاں پہ لکھیں لیکن لوکیل میرا وہ میں نے اس طرح کچھ ڈویین کی تو میری جو ساری کہانی ہیں وہ فینٹسی اس میں بہت زیادہ خواب، فینٹسی، امیجینیشن کہانیوں کے کردار بھی چلتے دکھائی دیتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی کہانی کے کردار کے ساتھ خود بھی گڑمڈ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی میں کوشش کرتا ہوں ایسا نہ ہو اگر ایسا ہے تو مجھے آپ کوائٹڈ کریں میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں کیونکہ اپنی کرداروں کے ساتھ بھی بہت سفاق میں روئی ہے صحیح میں اپنے لکھی ہوئے بسبدے کو ایک بار نہیں دس دفعہ پندرہ دفعہ بھی میں اس کو ٹھیک دیتا ہوں یہی تو چیز ہمیں پتہ دے رہی ہے کہ آپ اپنے کرداروں کے ساتھ کتنا جڑے رہتے ہیں آپ کے وقت ہے نا میں کچھ بات پہتے ہیں میں جب پہلے نام لکھا دائرہ تو وہ میں اتفاق ایسا دس سال میں لکھا دس سال چلتا رہا ہے بس وہ رفتار سلو تھی پھر میرا بار بار لکھنے کا مرز وہ بھی تھا تو دس سال چلتا رہا دس سال میں اسے میں بار بار لکھتا رہا ہوں مختلف جگہوں پر ہتاکہ میں نے جگہیں ہی بدلی گر میں گر کے باہر ایک قرائے کمرا لے کے پھر پنڈی میں آکے تو آخری مسددہ میں نے یہاں پہ لکھا تو جب یہاں پہ میں نے مسددہ لکھا تو مجھے لگا کہ یہ چھٹا یا ساتا مسددہ تھا تو مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہو اب اس کو میں نے دوبار لکھنا اسی میں میں نے اس کو اینڈ کرنا دس سال کے بعد جب ناوال مکمل ہو گیا اور میں نے اس کو دے دیا اجبر کمال سال کو چھٹنے کے لئے تو اب میرے پاس ریوائز کرنے کے لئے بھی کوئی مسددہ نہیں مسددہ تو میں دیکھ چکوں چھٹنے کے لئے تو وہ ایسی کیفیت تھی کہ ایک آپ نے گھر میں لوگ آئے میں کچھ دوست ہیں آپ کے روزانہ محفلے ہوتی ہیں آپ پورا دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں دس ہر بعد اچانک آپ گھر پہ آتے ہیں تو دریاں الٹی ہوئی ہیں اور مسددانیں بکھرے ہوئے ہیں سامان کھانے پینے کا پکھرا ہوئے ہیں اور اتنا بہتا لگتا ہے کہ یہاں لوگ رہتے رہے ہیں لیکن وہاں ہے کوئی سب چلے گئے تو ان کی یاد میں مجھے پھر ایک ناول کا خیال آیا کہ بھی یہ جو لکھنے والا کا تجربہ ہے وہ تو آتا ہی نہیں ہے اس میں جی وہ اپنے کرداروں کے ساتھ مخاسمت محبت حسد یہ سب جذبوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو وہ تو اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے مجھے اپنے ہیرو سے بھی حسد کا جذبہ رکابت کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے مجھے اپنی جو لڑکی جو میں تخلیق کر رہا ہوں اس سے محبت کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے جو بید میں لکھا تو اس کی بنیاد یہی خیال تھی اس دائرہ کے بعد مجھے یہ خیال ہے یہی جو آپ نے بات کی اپنے کردار کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تو اس سے مجھے خیال ہے لیکن میرا ایک اور خیال بھی ہے کہ آپ کرداروں کے ساتھ یا اپنی جو لکیل ہے یا اپنا منظر نام ہے اس سے جڑے ایسے ہی جیسے کہ وہ سوسر جوائی کی خدمت کرتا ہے واہ ہے نا روایتی اس طرح کے ضرم انسال بھی ہیں کہ سوسر اور جو داماد ہے اس کا تعلق ہے اس کی بہت خاتر مدارت ہوتی ہے خاتر مدارت ہوتی تو کہتے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو آپ اس طرح اٹیچ ہو گئے لیکن جب آپ لکھ رہے ہو تو پھر ایک دوسرا ایک انٹی پروسس چل رہا ہوتا ہے اسے ہم ڈیٹیچمنٹ کا پروسس کرتے ہیں جب آپ اٹیچ ہو گئے آپ اس کی خال کے اندر چلے گئے آپ نے اس کی زندگی گزارنا شروع کر دی آپ نے آپ کو مائنس کر لیا آپ نے زیرو کر لیا آپ وہ بن گئے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ لکھیں گے تو پھر آپ اٹیچ ہو جائیں گے وہ وہی نظر ہوگی جو کہ کسائی کی نظر ہوتی ہے اپنے جس کو حلال کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ غرائت نہیں بڑھت لیا ایک ایسی ڈیٹیچمنٹ ہے جس میں آپ اس کردار کو پھر پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سے الادہ رکھ کے تو میرا خیال ہے جو اچھا عدب جو لکھنے کی جو ایک پیچھے فارمولا جو کام کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ آپ اٹیچ اس طرح ہو کہ اگر آپ ایک مرگی کے کٹنے کا عمل جیبہ ہونے کا عمل آپ بیان کر رہے ہیں مجھے وہ اتنا پسند آیا ایک زمانے میں میں تب یہ دائرہ لکھ رہا تھا اتنا پسند آیا کہ مجھے اس کے کئی حصے صحیح موبالگا نہیں کر رہا اتنا مجھے پسند ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ فلابیر کہیں مل جائے تو میں اس کے پیروں میں لیڑ جاؤں گا گر جاؤں گا یہ بڑا بڑا استاؤں تو ایک خیال مجھے تب آتا تھا کہ اگر یہ مجھے ملے تو میں ایسے پوچھوں گا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا کردار یہ میڈم بھاوری کہیں تھی آپ ملے تو اس سے آپ سنا تو اس کے بارے میں یا آپ نے بہت سارے کرداروں کو ملا کے ایک میڈم بنالی مدام بھاوری یا آپ نے خود ایک تکلیق کی مکمل تو ہوتا ہے تو ظاہر ہے میں ان سے یہ سوال تو نہیں کر سکتا۔ کئی سال کے بعد اتفاق سے مجھے ان سے کیا گیا ایک انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں جو انٹرویو والا تھا اس نے یہی سوال اسے پوچھا تو ان سے کہا جی یہ مادہ باوری کون تھی تو فلابی نے کہا جی یہ میں خود تھا جس کی کمر پر پانی کی بوند گری اور وہ پھتلتی ہوئی اس کی زہری اسے تک گئی تو وہ جو تھندک تھی جو اس کی جلد کو وہ میری جلد تھی اور میں نے بہت سوال اس کی تو ایک استاد کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع گیتی تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح ہے کہ صرف پڑھنے والا ہی کرداروں کے ساتھ انسیت کا رشتہ نہیں بناتا بلکہ لکھنے والا بھی جڑا ہوا دونوں کا معاملہ ہے ہی دونوں کا معاملہ وہ جو ہم نے بات کی اٹیچ میں تو ڈیٹیچمنٹ کی یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ لکھنے والا اٹیچ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر ڈیٹیچ نہیں ہو پاتا نہیں ہو پاتا تو وہ جو لکھتا ہے وہ اس کا روزنامچہ تو بن سکتا ہے جس میں اس کی دلی قلبی کیفیات ہیں اس کی روانی تجربات کی بیان ہیں لیکن وہ آرٹ کا درجہ تب ہی حاصل کر پائے گا جب آپ اس سے ڈیٹیچ ہوں گے اس کو اسی طرح لکھ رہے ہوں گے کہ وہ آپ کو پورا دکھائی دے رہا ہوں جب تک آپ ایک کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے آپ اس کمرے کو پورا نہیں دیکھ سکتے ہیں ملکل ٹھیک اور جب تک آپ پورا دیکھیں گے نہیں تو آپ اس کو پوری طرح سکتے ہیں ملکل ٹھیک اور نہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں ملکل ٹھیک جب آپ ایک چیز کو پورا خود نہیں دیکھ رہے ہیں جے تو پڑھنے والا کیسے دیکھ سکتا آپ جس کو آپ دکھا رہے ہیں ملکل ٹھیک تو یہ دونوں پروسس چل رہے ہیں ملکل ٹھیک اچھا گفتگو کو اب ہمیں سمیٹنا ہے خاصی ہم نے غتازن ہو کر ہم نے گفتگو کی ہے اور بہت مزہ بھی آیا آپ سے بات کر کے یہی گتھیاں میں سجھانا چاہ رہا تھا کہ ذرا پتا تو چلے نا تخلیق کے پیچھے کیا معاملات ہیں تو آپ چونکہ اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد میں چیف ایڈیٹر ہے اس رسالے سے جو رسالہ یہاں سے نکلتا ہے عدبیات مشہور زمانہ اور ویسے بھی میں جرنل اس میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں اور اکیڈمی کے رسالے کے تناظر میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ابھی اس وقت جب سوشل میڈیا اور گیجٹس کا دور دورہ ہو گیا ہے کیا یہ چلو کتاب کی حد تک تو معاملات سمجھ آتے ہیں لوگ پھر بھی پڑھ رہے ہیں کیا رسالے اور عدبی رسالے اور پھر ان کے ذریعے عدبی دنیا میں آنا مطارف ہونا اور وہ جو پورا ایک پروسس تھا ایک کلچر تھا کیا اب یہ ابھی تک ریلیونٹ ہے کیا ان رسالوں کی ابھی تک ضرورت ہے کیا یہ رسالے ابھی تک پڑھے جا رہے ہیں کیا ان کی افادیت ہے یہ سارے سوال میں نے ایک ہی سوال کیا میں جی رسالوں کی افادیت سے تو انکار ممکن نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہوگی اور آپ یہ کہیں کہ رسالے جو ہے وہ عدب کے فروغ میں اپنا کردار ادار میں ہی کہا رہا ہوں چاہو کتنا ہی کمزول رسالہ ہو کتنی بری عدارت کے ساتھ چھپا ہوں لیکن اگر رسالہ ہے اور وہ ایک لکھنے والوں کی خاص مخصوص طبقے کو ہی چاہے پیش کر رہا ہوں اس کی نمائندی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ عدب کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو رسالوں کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے رسالے بہت کام ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رسالے کا میار جو ہے اب جب میں نے چھپنا شروع کیا شروع تو اس زمانے میں فنون تھا اس طرح جہاں رسالے چل دیکھیں شب خون تھا ان رسالوں میں چھپنا ایک آپ کے لئے ایسی تھا جیسے آپ نے ایف اے تو پڑھ لیا کتابیں پڑھ لیا اب آپ نے امتحان دے کے ڈگری لینی ہے تو وہ اس میں آپ رائے جاتے ہیں یعنی کہ پڑھ تو آپ دو سال تو کالج جاتے رہے وہاں آپ نے یار دوست بھی بنایا آپ نے اور مختلف غیر لسابی سرگرمیوں میں بھی بھی سا لیا کچھ پڑھ بھی لیا لیکن ڈگری تو آپ کو ملے گی جو آپ امتحان دیں گی اس میں پاس ہوگی ملکل سے تو ان رسالوں میں چھپنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اس درجے کا عدیب مان لیا گیا کیونکہ یہ آپ کی انٹیلیجنشیا تھی یہ آپ کے سندے دینے والے ادارے تھے جو آپ کو بٹھاتے تھے کہ اب آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں اب آپ اس محفل میں بیٹھ سکتے ہیں عدیب کھلائے جا سکتے ہیں وجہ کیا تھی کہ ان کے پیچھے جو ایڈیٹر بیٹھ ہوئے تھے وہ قاسمی صاحب تھے یا آج جسرا سلیم الرحمن ہے سویرہ کے پیچھے یا آج ملکمال ہیں آج کی ایڈیٹر تو یہ لوگ ہیں شمسل الرحمن تھے شبخون کے پیچھے تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اس انہیں سالوں کا ایک میار قائم کیا ہوا تھا اور یہ اس میار سے کمپرمائز نہیں کرتے تھے اس لئے لکھنے والا جو ہے پڑھنے والا جو ہے اس کو یہ اعتباد ہوتا تھا کہ یہ جو عدب ہمیں پیش کریں پڑھنے کے لئے پیش کریں گے وہ کم از کم غیر میاری نہیں ہوگا غیاری چاہے آرہ درجہ کا نہ ہو لیکن وہ غیر میاری نہیں ہوگا تو یہ جو ایڈیٹر ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اس لیول کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیول پر اب وہ اتنے رسالے نہیں رہے جتنے پہلے ہوتے تھے پہلے تو بہت بڑی روایت تھی عدبی دنیا ہے نقوش ہے بڑے بڑے پرچے ہیں آپ کے ہیں آپ کی کراچھی سے بھی بڑے فتح بلی صاحب ہیں جی جی بلکل نگار سیپ سیپ کا بڑا نام بلکل تو وہ روایت بہت بہت بڑی روایت تھی انہوں نے تو جنریشنز کی تربیت کی اب یہ فنون اور اراک بغیرہ یا شبخون ہیں انہوں نے تو نسلوں کی تربیت کی صحیح اس طرح اب یہ ناصر صاحب کی تستیر تستیر بھی آیا بڑا زخین پرچے تو یہ چند ایک رہ گئے پرچے لیکن ان کو تو کئی گناہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک اسی طرح سے عدبی انعامات بہت زیادہ ہونے چاہیے آپ کس طرح ممکن ہے کہ آپ لکھنے والوں کو ریکرگنائز نہ کریں ان کی حصلہ افضائی نہ کریں اور وہ لکھتے بھی چلے جائیں بلکل ٹھیک تو ہم جو لکھ رہے ہیں یہ آخری بات میں تو یہ جو لکھنے والے ہیں یہ مجھ سمیت میں اپنی بات پستانی کروں گا لیکن میرا خیال ہے کہ مجموع طور پر ہمارا لکھنے والوں کا ایک تاثر اپنے باہر ہوئی ہے کہ جس طرح دوسرے ملکوں میں ان کی پذیرائی بہت سارے فورمز ہیں چاہے وہ عبارت کی صورت ہے چاہے وہ ارسالوں کی صورت ہے پبلشنگ کی آپ دیکھیں آپ بھی ہمارے جو سینئر لکھنے والے ان کو خود پبلشنڈ تلاش کرنا پڑتا ہے ان کو خود اپنی کتابوں کی سیل کیلئے کام کرنا پڑتا ہے ان کی پرموشن کیلئے کام کرنا پڑتا ہے اور بعض کا تو وہ کتابیں انہیں شپوانے کیلئے فائنانس بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے تو آپ چونکہ ایک پاکستان کیسے ادارے سے وابستہ ہیں جو کتابیں بھی چاپتا ہے اور عدبیات کو بھی دیکھتا ہے تو بس یہ آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مستقبل کا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ حسانیاں ہوں گی عدب کے لیے عدیب کے لیے اور چیزوں کے لیے میں چونکہ مصبت زیادہ کوشش کرتا ہوں اور امید کا دیا جلائے لگتا ہوں تو مجھ تو لگتا ہے کہ اگر یہ آپ کا جو ایک سب چیزیں جڑی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو پورا ملک جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کا ہاتھ خراب ہے تو دوسرے ہاتھ کو ٹھیک کام کرنا چاہیے تو کوئی بھی ایک چیز خراب ہے تو اس کے اثرات پوری جسم پہ ہوتے ہیں ممکن نہیں ہے اگر آپ کو سمپل ذکان بھی ہے تو وہ اس سے آپ کی ہر چیز متاثر ہو رہی ہے تو اگر آپ کے یہاں اگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت تسلسل پچھلے پندرہ سال میں اب قائم ہو چکا ہے وہ اگر برقرار ہے اس میں توقف نہ آئے اور وہ اسی طرح چلتا رہے ہیں تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جمہوری تسلسل بنیادی بات ہے تو وہ اگر برقرار رہتا ہے تو اس کے اثرات پھر آپ کے تمام اداروں پہ ہوگئے کیونکہ جتے بھی یہ جمہوری ادارے ہیں ان کا جو آکسیجن ہے ان کا زندہ رہنے کی جو بنیاد ہے ان کی وہ جمہوریت کے تسلسل میں ہی موجود ہے درست تو یہ جو ادارے جو جو یہ رہے گی تسلسل باقی رہے گا ادارے فنکشنل ہوتے رہیں گے اور انڈیپینڈنٹ ہوتے رہیں گے اور جو آپ کی فکر پہ جو پابندی ہیں مختلف آزادی ہیں جو ہیں تو بڑا فرق پڑے ہیں میں تو بڑا امید ہوں بس یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں یہاں پہ ہر چیز سوست ہے ترقی بھی سوست ہے اور اصلاح کامل بھی سوست ہے لیکن بہت حال آپ ممکن نہیں ہیں یعنی ارتقاء سے فرار ممکن نہیں ہے دنیا میں ارتقاء ہو رہی ہے تو آپ ختم ہو جائیں گے یا اس کا حصہ بنیں گے تیسی صورت نہیں ہے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کافلہ جا رہا ہوتا نا تو کچھ گاڑیاں سب سے آگے ہوتی ہیں کچھ ایک میز دور سب سے آخر میں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہم سب سے آخری جو ٹولا ہے اس میں شامل ہو یعنی ہم تک وہ ترقی ارتقاء کے اثرات جو ہیں وہ سب سے آخر میں پہنچیں یہ ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ اس اثرات سے اس ارتقاء کے عمل سے علیدہ ہو سکیں بہت شکریہ آپ کا عاصم عرد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا چائے خانہ کے لئے اس قدر پور مغز گفتگو آپ نے کی ہم نے بہت جی بھر کے آپ سے نوول پر افسانے پر سماج پر دبیات پر بات کی بہت اچھا لگا اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین نے بھی اس گفتگو کی ذرخیصی سے استفادہ کیا ہوگا بہت شکریہ ہم نے شروع کو تیع کیا تھا کہ ہم لائٹ موڈ میں بات کریں گے اور بہت سنجیدہ موضوعات پر میں نے کوشش کرتا رہا کہ بہت سنجیدہ گفتگو نہ ہو لیکن مجبوری ہے لیکن تھوڑی بہت تو ضروری بھی ہے اگر بلکل ہی سنجیدگی غائب کر دیں گے تو پھر وہ عدم تو نہیں رہے گا تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین آپ کا شکریہ اس اسلام آباد لاہور ایڈیشن کے لئے جو چائے خانہ کا یہ خاص ایڈیشن ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں اس سلسلے کا یہ ایک اہم انٹرویو آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اس مقالمے سے اجازت اگلے مقالمے میں پھر کسی اسی طرح کی معزز مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ خدا حافظ